کاشیپور میں لگاتار بن رہی عویت کالونیوں کو جلہ وکاس پرادکرن نے چندھت کیا اور ان پر بلڈوزر چلایا پرشاہ سن کا صاف کہنا ہے کہ عویت قبضوں پر ایسی کارباہی ہوتی رہے گی کاشیپور میں وکاس پرادکرن کے سچیب نے عیدگاہ کے پاس بن رہی عویت کالونی کو جی سی بھی سے توڑنے کی کاروائی کی اس کے علاوہ دوتری بنائی گئی گنگے بابا روڈ پر عویت کالونی پر بھی جلہ وکاس پرادکرن کی ٹیم نے بلڈوزر چلایا نگر پرشاہ سن اپ جلہ دکاری ابی پرتاب نے بتایا کہ جلہ پرشاہ سن نے باڑ گرس شیطر میں بنائی جا رہی عویت کالونیوں کے خلاف توڑنے واہ ہٹائے جانے کی کاروائی کی ہے جہاں بھی عویت قبضی ہوں گے ان کے خلاف اسی طرح کاروائی کی جائے گی جس میں یہ دیکھا گیا کہ جو باڑ گرس شیطر میں وہاں پر بھی کالونیز کو تکوائی جا رہا ہے اور گھر بنائی جا رہا ہے کیونکہ نوٹیس بھی چل رہے تھے جو کاروائی بہتی وہ چل رہتی تو اسی کے طرح کاروائی کا نوٹیس جاری کیا ہے اور یہاں پر جو عویت ممار ہو رہا ہے کالونیز کا اس کو برست کیا جا رہا ہے اور یہ پلی طرح سے باڑ گرس شیطر میں ایسا ہے یہ جمین ہم نے صاحب 2020 میں لی تھی اس ٹائم بر ایسا کچھ نہیں تھا یہ 2022 میں یہ قانون لاغو کر دیا سرکار نے کہ یہاں پر جو ہے نقصے بنوائے جائے جو ہے پکی کرائے جائے سب گریب آدمی دیل سورو فٹ کی جمین لے گا اسے پکی کرائے گا اور اوپر سے ایک مار اور دیتی گریب آدمی کو رئیسٹری کی جو رئیسٹری تیس پہتیس ہیار روپے کی ہوتی تھی آج کی ریٹ میں وہ رئیسٹری ایک لاگ روپے کی ہو رہی ہے تو گریب آدمی کہا جائے گا کیا رامنگر روڈ پہ جمین مل جائے گی دیل سورو فٹ کی گریب آدمی کو کیا لگنج روڈ پہ مل جائے گی دیل سورو پہ کی گریب آدمی کو دیل سورو فٹ کی تو ساب گریب آدمی کہاں لے گا یا تو سرکار کوئی بیوستہ بنا دیجی ایسی ایسی بیوستہ بنا دے گریب آدمی کے لیے تاگی جو گریب آدمی کو بھٹکنا نہ پڑے جارا آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو موسیقی